سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلِبِيًا قَلِبُونَ انہدام جنت البقی کے عنوان پر مجمع علماء و خطباء حضرابات کا ایک اہم پیغام عنوان ہے آٹھ شوال یا مسلمانوں کے دامن پر لگا سیاہ دھبا عزیزانِ گرامی قدر جنت البقی صدر اسلام سے مسلمانوں کا مشہور قبرستان ہے جسے بقی الغرقد بھی کہتے ہیں جو مسجدِ نبوی سے کچھ دور اور مدینہِ منورہ کے وسط میں واقع ہے رسولِ خدا کی حیاتِ طیبہ اور آپ کی وفات اور شہادت کے بعد ہی سے یہاں خاندانِ رسول اور صحابہ دفن ہوتے چلے آ رہے ہیں انہی عظیم مدفون شخصیات کی وجہ سے قبرستانِ جنت البقی کی اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت ہے یہاں خاندانِ اہلِ بیت ازواجِ نبی اور صحابہِ اکرام جیسی اسلام کی ممتاز شخصیات دفن ہیں شیعوں کے چار معصوم امام حضرتِ امامِ حسنِ مشتبہ علیہ السلام حضرتِ امامِ زین العبدین علیہ السلام حضرتِ امامِ محمدِ باقر علیہ السلام اور حضرتِ امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام کے علاوہ مظلومہِ کونین سیدینِ سائے عالمین حضرتِ فاطمہِ الزہرہ صلی اللہ علیہ حاکی بیارام گاہ یہی ہے آج سے سو سال پہلے تک یہاں ان ہستیوں کے مزار پر قیمتی ذریعے نصب تھی ان پر قبوں کا سائبہ تھا امارتیں بنی ہوئی تھی اور قبروں پر کندہ تختیاں وہاں مدفون ہستیوں کی تاریخ اور اسلامی ہنر کا شہکار نمونہ تھی مگر افسوس صد افسوس ابنِ تیمیہ اور ابنِ قیم سے متاثر محمد ابنِ عبدالوحاب کے نظریات کے حامی وہابیوں اور سعودی حکومت نے نجد کے قاضی اور قضیات ابنِ بلیہید اور بظاہر بعد علماء مدینہ خدا ان پر لانت فرمائے کہ فتوے اور ان کے اشارے پر پہلے مکہِ مکرمہ میں جنت المعلہ کے مزارات پر پھر اس کے بعد آج شوال ایک ہزار تین سو چوالیس ہجری قمری میں مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان جنت البقی کے مزارات کو مسمار کر کے تمام امتِ مسلمہ کے قلوب کو جریہ دار کر دیا آج اس منہو سانحے کو ستانوے سال یعنی نائنٹی سیون ائرز ہو گئے ہیں مگر افسوس اسلامی مملکتوں اور آپ مسلمانوں نے سوائے گریہ و ذاری کے آج تک ان مزارات کی تعمیر کے لئے کوئی معثر قدم نہیں اٹھایا اس وحشیانہ عمل سے وہابیوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آقا یہود و نصارہ کے اشاروں پر اسلام کے آثار مٹا دیں اور تاریخ کو مسخ کر دیں مگر ہم ہر سال آنٹ شوال کو اس سانحی کی یاد تازہ کرتے ہیں اور اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک دوبارہ جنت البقی کے مزارات تعمیر نہ ہو جائیں اور یہ داغ امت مسلمہ کے دامن سے دھل نہ جائے مجمع علماء خطبہ حدراباد دکن تمام امت مسلمہ بالخصوص مراجع اکرام اور علماء اسلام کو اس سانحی کی تسلیت پیش کرتے ہیں اور اس ظلم عظیم کی پرزور مضمت کرتے ہوئے مومنین سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جنت البقی اور وہاں مدفون اسلامی اسلام کی نامور ہستیوں کی تاریخ بتاتے رہیں مجلسیں برپا کریں سمینار کوئز بروشر مضمون کتاب کے ذریعے پوسٹرز کے ذریعے یا موشن گرافک کے ذریعے اور چھوٹے بچوں کو ڈرائنگ اور کلرنگ ڈرائنگ وغیرہ کروا کے ترہا ترہا سے اس واقعے کی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھیں جب تک کہ بقی کے مزارات تعمیر نہ ہو جائیں من جانب مجمع علماء و خطباء حیدر آباد